نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراویلہ قرآمان بریج بوشن شہن سنگھ کو لے کر کے جو ویواد چل رہا تھا اور جس کو لے کر کے مہلا پہل افغان مہینوں بھر تک جنترمنتر پر بیٹھی لیکن اس کے بعد ان کو صلح کیا ملا یہ آپ لوگوں نے سب ہی نہیں دیکھا لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار بریج بوشن شہن سنگھ پر سخت ہو رہی ہے بھلی ان کے جو ہے رویہ سے ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہو لیکن اتنا طرح مانا جا رہا ہے کہ بریج بوشن شہن سنگھ جو ایک ریلی نکالنے والے تھے اس ریلی کو لے کر کے جو سرکار نیڈوائزری جاری کر ان کو کہیں نہیں کہیں ریلی کرنے سے مانا کیا تھا اب اس بات کو لے کر کے یہ دعوے کہے جا رہے ہیں کہ سرکار کرویا میلہ پہلوانوں کے پرتی کئی نہ کئی بدلہ ہے اور پردان منتی نریندر موڈی بھی اس پورے معاملے پر ابھی تک جو ہے نظریں بنائے ہوئے تاکہ کم سے کم جو بدشوں میں دیش کی چھوی کو لے کر کے سوال اٹھ رہے ہیں اور یا پھر آپ کہیں کہ کھیل کی دنیا میں جو بھارت کا ایک آہ ایک الگ مقام ہے اس کو جو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے اس کو کئی نہ کئی واپس حاصل کرنے کے لیے پرتان منتی نریندر موڈی بریج بھوشن شہن سنگھ والے معاملے میں محلہ پہلوانوں کو کہیں نہ کہیں رات ضرور دے سکتے ہیں حالانکہ پارٹی کے ایک پڑے نیتہ ہونے کے ناتے بریج بھوشن کا بھی کہیں نہ کہیں ہائی کمان پر ایک دباؤ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر آپ کہیں کہ ابھی تک جو کاروائی کے نام پر ان کے خلاف قدم اٹھائے گئے وہ اتنے زیادہ سنتوش جنک نہیں مانے جاتے ہیں فیلال اس سمیں بریج بھوشن شہن سنگھ کے لیے معاملہ آسان ضرور ہوا ہے کیونکہ پاکسو ایکٹ جو ان پر لگایا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نابالک لڑکی نے ہی اپنے کیس کو واپس لے لیا تھا اب ایسے میں کوٹ جو اگلی تاریخ کو اس بڑی سنوائی سے جڑے کئی معاملوں پر کہیں نے کہیں اپنے پکس کو رکھے گا اور ساتھی اس میں فیصلے آنے کی بھی امیت جتائی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے سمیں میں اس پورے معاملے پر کوٹ کا کیاروخ ہوتا ہے اور جو پردان منتی نریندر موڈی کو لے کر کے چرچہ ہے چل رہی ہے جو سیاسی گلیاروں میں ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے وہ کتنا زیادہ سچ ہوتا نظر آتا ہے اس میں کتنی زیادہ حقیقت ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے نکشن آئی نیوز کو دھنیواد